موسیقی السلام علیکم صبح پاکستان کی ہستی مسکراتی اور روشن صبح میں میں ہوں آپ کی مزبان مانور قریشی اور میرے ساتھ ہیں رضوان علیہ حمد السلام علیکم امید کرتے ہیں ہم بلکل خیریت سے ہوں گے ہم پرگیم کا آغاز کر چکے ہیں دن کا آغاز کر چکے ہیں اس امید اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے آنے والا دن آنے والا وقت ہم سب کے لئے بہت ساری خوشیاں بہت ساری کامیابیاں لے کر آئے گزروے وقت کے کوئی بھی ناکامی کبھی پلٹ کر ہمارے سامنے نہ آئے بلکل جناب بارش کی پیش کوئی نہیں ہے موسم گرم اور خوشک ہے اور اس گرم اور خوشک موسم کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گرمی کا زور بڑھتا جا رہا ہے جب آپ اپنے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ نے اپنے اردگرد کی چیزوں اپنے اردگرد کے لوگوں کے حوالے سے بھی سوچنا ہے جہاں ہم چیزوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں وہاں پہ ہمارے گھر میں کچھ پلانٹس ہوتے جن کو ہم پانی نہیں دیتے اور انتظار کرتے ہیں کہ بارش ہوگی تو قدرتی طور پر ان کو پانی ملے گا وہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے اور اس کے ساتھ جو پلانٹس زمین میں ہوتے ہیں وہ تو اپنے لیے پانی کا انتظام کر لیتے ہیں لیکن جو گملوں میں لگتے ہیں ان کو پانی دینا ہوتے ہیں اسی طرح سے بہت سرے ایسے ہمارے آس پاس لوگ موجود ہوتے ہیں جنہیں ہم دیکھتے ہیں کہ گرمی کی وجہ سے ان کا ٹیمپرمنٹ طرح لیوز ہو جاتا ہے اور ان کو بھی اس وقت پانی کی اشار ضرورت ہوتی ہے انسان کا ٹیمپرمنٹ ڈوز ہوتا ہے جو کہ اس کو اینگر کی طرف لے کر جاتا ہے اور غصہ جو ہے وہ انسان کے صحت کا دشمن ہے اس کے مزاج کا دشمن ہے اور سب سے زیادہ اس کی ذہنی صحت کا دشمن ہے تو بیسے بھی ذہنی صحت کے حوالے سے پورا ہفتہ بنایا جا رہا ہے بلکل جناب صاحب جہاں ہم ذہنی صحت کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہا جاتا ہے ساؤنڈ باڈی ہاتھ ساؤنڈ مائن لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنی منٹل ہیلتھ پر کام کرنے ہیں ہم فیزیکل ہیلتھ کے اوٹ بھی اگنور کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہماری منٹل ہیلتھ بھی بہت زیادہ اگنور ہو رہی ہے موسٹ امپورٹنٹلی جب ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں اگریشن ہو رہا ہے ہمیں ڈپریشن انزائٹی کے جانے بڑھتے ہیں تو ہمیں لگتے ہیں یہ ٹھیک ہو جائے گی یا اگر ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اور وہ ڈاکٹر ہمارا جاننے والا نکل آیا ہے یا ہمارے ارگد لوگ کے بھی جو لوگ اسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو اس سے ہم ہمارا جو ہے نام خراب ہو جائے گا یا لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ ہم کسی ذہنی مرض میں مبتلا ہے تو یہ چیزیں انسان کو بڑا ڈسٹرپ کرتی ہیں اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں پروگرام میں زوبیا زبیر نے جوائن کیا ہے ان سے جانے کے ذہنی صحت کے حوالے سے میں زوبیا پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم اور بڑا اچھا ویسے سٹارٹ لیا اور میں سن رہی تھے آپ نے کہا ساونڈ پوڈی ہے جب آپ کا میند تھوڑا اپسیت ہوگا آپ کی بڑا اپسیت ہوگا آپ کی بڑا اپسیت ہوگا اور بڑی's reactions are actually faster than the mind's very few people know that and also having said that آپ نے کہا آپ دونوں بھی بات کر رہے تھے کہ میٹر شورٹ ہوا ہوتے ہیں actually i think 24x7 ہم لوگ کے میٹر شورٹ ہی رہتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ہم لوگ زہنی صحت کی طرف بہت کم جو ہے رجان ہے یہاں پہ اور coming to a therapist تو خیر وہ بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے ہماری society میں especially اس کو accept کیوں نہیں کیا جاتا کہ ذہنی دباؤ ہو سکتا ہے ویسے تو ہم کہتے رہے تھے کہ بہت سٹریس ہے بہت سٹریس ہے تینشن ہے پریشانی ہے بیمار ہو جائیں گے لیکن ایک سو accept نہیں کرتے کہ ہاں ہمارے ذہن پر دباؤ ہے اور اس دباؤ کے برا سے ہماری ہیلتھ پر بھی منٹل ہیلتھ پر اثرات آ رہے ہیں actually you're absolutely right acceptance بہت کم ہے ہمارے ہاں آپ کو بتا ہے پوری دنیا میں آٹھ ملین ڈیٹس ہوتی ہیں related to mental health every year and that's a very large number so اس میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں acceptance اس لیے بھی کم ہے کیونکہ ہم کہتے ہیں جی ایک بچے کے پاس تو ہر چیز ہم نے provide کی ہوئی ہے پیسہ بھی ہے کپڑے بھی ہیں کھانا پینا بھی اچھا ہے تو پھر اس کو کیا مسئلے ہوتے ہیں دیکھئے مسئلے ان چیزوں سے نہیں جاتے مسئلے وہ ہوتے ہیں کہ آپ چیزیں interpret کس طرح کرتے ہیں اگر let's say ہر آپ کے پانچ بچے ہیں چار ہیں دو ہیں ہر بچے کا experience ماں باپ کا different ہوتا ہے so جب اس کا experience different ہوگا اس کی ہر چیز different ہوتی ہے اس لیے یہ تھوڑی سی چیزیں ہمیں i think تھوڑا سا ابھی بھی awareness create کرنے کی ضرورت ہے تھوڑا سا یہ ماننے کے لیے ضرورت ہے کہ دیکھئے جیسے آپ کو ذکام بخار ہوتا ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اسی طرح جب آپ کا ذہن جو کہ actually it is your central پاکستان میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ زوبیا زبیر موجود ہیں اور ہم ذہنی صحت کے حوالے سے بات کر رہے تھے زوبیا صاحبہ ہم ذہنی صحت کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو ہر دوسرا بندہ اس پریشانی کا شکار ہے کہ اس کی mental health صحیح نہیں ہے اب کیسے تشہیس ہو کیا ہماری عداد ہوتی ہیں کہ ہمارے اردگرد کے لوگ یہ جان سکے کہ ہم کسی ذہنی مسئلے میں مبتلا ہیں Thank you so much بڑا اچھا سوال ہے آپ نے دیکھا ہوگا normal level of emotions ہر انسان میں ہوتے ہیں normal غصہ آجاتا ہے کئی دفعہ آپ بچوں کو جھڑک دیتے ہیں ایک ہوتا ہے جو بہت extreme level ہوتا ہے کوئی بھی چیز جب balance سے زیادہ tip off ہو جاتی ہے پھر اس کا مطلب ہے یا زیادتی ہو جائے اس کی اس کا مطلب ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں اس میں کوئی problem ہے اگر بہت سادھا extreme غصہ آ رہا ہے بچوں میں بھی آ جاتا ہے idols میں بھی آتا ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ آپ چیزیں پھینکنے لگ جاتے ہو کئی دفعہ آپ you start hitting people اور بہت سارے اس کی اور علامات ہیں اچھا غصے کے علاوہ کئی دفعہ پانک اٹیکس اس کا result ہوتے ہیں کیونکہ اگر دیکھیں بہت ساری چیزیں ہم bottle up کر لیتے ہیں ہم ہمارے بہت trend ہے لوگوں کو کہنے کا کوئی بات نہیں چھڑو کی گل ہے یہ جو چیز ہم کہتے ہیں چھوڑ دو چھوڑ دو کچھ نہیں ہوتا اچھلی وہ چیز کہیں نہ کہیں آپ کی باڈی میں اندر جا کے بیٹھ جاتی ہے ایوینچولی وہ ایموشنز اکٹھے ہوکے جسے ہم کہتے ہیں trigger point آپ کا بن جاتے ہیں پھر وہ ایک دم والکینوں کی طرح بلاسٹ کرتے ہیں تو اس کے بہت سارے ڈیفرنٹ اثرات ہوتے ہیں پانک اٹیکس میں کئی دفعہ لوگوں کو sweating ہوتی ہے سانس پھولتا ہے یا shortness of breath ہوتی ہے کئی دفعہ آپ کے ہاتھ پاؤں کامتے شروع ہو جاتے ہیں باڈی کامتی ہے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتے ہیں تو یہ بہت ساری مختلف علامات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ سارے alarm signals ہیں ہمیں چاہیے کہ ان کو تھوڑا سا ان کی طرف war کریں اور پھر ہم کسی expert کے طرف رجوع کریں اس میں ایک تو expression خدا نہ حرصہ اگر کسی کو جیسے آپ نے کہا کہ ہم بہت ساری باتوں کو پی جاتے ہیں بلکل کہہ دیا جاتا کہ خیر ہے غصہ نہیں کرنا expression چاہے وہ ہمارے anger کا ہو یا جو ہم کسی سے محبت کا اظہار کرنا ہے یا بچوں کے ساتھ شفقت کا اظہار کرنا ہے تو ہم وہ نہیں کر پا رہے اب اندر ہی اندر دبا رہے ہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ کرنا ہے کہ مینی کیشن گیپ کے عورت سے نہیں کر پا رہے ہیں expression کتنا ضروری ہے پھر اس کا علاج اور کتنا طویل ہو سکتا ہے اچھا سب سے پہلے تو expression جو آپ نے کہا دیکھیں یہ بہت ضروری ہے I think بچوں میں جب آپ انکلکیٹ کرتے ہیں بچے بہت ساری چیزیں پیرنٹ سے سیکھتے ہیں اب پیرنٹس جس طرح ڈانٹیں گے ویسے ہی وہ اپنے ٹوائز کو ڈانٹیں گے یا آپس میں ویسے لڑائی کریں گے پیرنٹس جس طرح پیار کریں گے یا شفقت کا اظہار کریں گے exactly اسی طرح وہ چیز امیٹیٹ کریں گے so it's very important to teach a child how to love I think that is very important آپ کسی کے kindness آپ بچوں کو سکھاتے ہیں وہ امیٹیٹ کرتے ہیں جس طرح دیکھتے ہیں کہ آپ آپ کس طرح سے ایک دوسرے سے کیسے بات کر رہے ہیں کس طرح سے ایک دوسرے سے آپ کا بڑھتاؤ ہے وہ سارا کچھ اور اس سب کا جو ہے جب آپ نے کہا کہ expression is who you are actually جب آپ کسی سے بولتے ہو کوئی چیز کہتے ہو that actually it says the kind of person you are جس طریقے سے بھی آپ کہہ رہے ہو right اور دوسرا آپ کا جو سوال sorry علاج دیکھئے علاج کا جو دورانیاں ہوتا ہے اس کا میں آپ کو ایک نمبر اس لئے نہیں دے سکتی کیونکہ جس طرح ہر انسان مختلف اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اسی طرح اس کا progress ڈیفرنٹ ہوتا ہے آپ نے دیکھا دوائیاں ہوتی ہیں کئی لوگوں پر جلدی اثر کرتی ہیں کئی پر لیٹ کرتی ہیں ہر ایک باڈی کی ریزیسٹنس ڈیفرنٹ ہوتی ہے ہر ایک کا سپیڈ ٹائمنگ everything is ڈیفرنٹ میں ہر اپنے کلائنٹ کو کہتی ہوں یا پیشنٹ کو کہ دیکھئے اپنے آپ کو منمم نہ تین مہینے ضرور دے اتنے سالوں سے جو آپ کے مسائل ہوتے ہیں وہ ایک سیشن میں ایک گھنٹے میں تو نہیں ٹھیک ہوتے تھوڑا سا آپ اپنے آپ کو ٹائم دے تھوڑا سا پیشنس دے اس سے بڑا فرق پڑ جائتا ہے میں آپ سے یہ بھی جانا چاہوں جہاں ہم یہ بات کرتے ہیں میں آپ سے اس چیز کے حوالے سے بات کرنا چاہیں جو ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں زیادہ تر خود پسندی کا شکار ہے لوگ شادی میں ہیں تو میریج کانسلنگ کی ضرورت ہے سائلنٹ ٹریٹمنٹ ایک دوسرے کو دے رہے ہوتے ہیں تو اب کیسے ہم اپنے آپ کو راضی کریں کہ ہمیں ایک کسی بھی مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ کے پاس جانا ہے اس پہ چھوٹا سا آپ کا ریپلائی چاہیے اچھا تینکیو دیکھئے اس میں یہ ہے کہ آپ نے کہا نا کہ ہم سوشل میڈیا is all about just projecting an image ٹھیک ہے ہم اس میں اتنے زیادہ اب گم ہوکے ہیں میرے پاس کئی پیرنٹس آتے ہیں بچوں کو لے پندرہ سورہ سال کے بچے اکثر اور وہ کہتے ہیں جی ان کے کوئی فرینڈ نہیں ہیں آپ دیکھئے فرینڈس کیوں نہیں ہیں پھر میں پیرنٹس سے پوچھتا ہوں آپ لوگ کتنے سوشل ہیں جب وہ خود سوشل نہیں ہے میں جس سے بھی پوچھتی ہوں سوال کرتی ہوں آپ کی ہوبی کیا ہے ہر بندہ کہتے ہیں موبائل موبائل is not a hobby سماجی زندگی جی سکیں اور سماجی زندگی ہمیں ایکسپریس کرنے کا طریقہ بہت شکریہ زبیہ زبیر صاحب آپ موجود رہے ہیں سٹوڈیوز میں ایک اہم محصول جس میں ذہنی صحت اور ہم سب کو ہمیں صرف توجہ دے بلکل جناب ہم پرگرام کا سلسلہ اگے بھی بڑھائیں گے لیکن وقت ہوا ہے نیوز بریک کا نیوز بریک کی جانے بڑھتے ہیں موسیقی 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 ہم پارٹیسپیٹ بھی کر سکتے ہیں اور پاکستان کی جب خواتین پارٹیسپیٹ کرتی ہیں اور پاکستان کا نام روشن کرتی ہیں چھوٹی چھوٹی بچیاں پاکستان کا نام روشن کرتی ہیں تو ہمیں بہت فخر محسوس ہوئی سولوی نیول چیپ آف نیول سٹاف انٹرنیشنل سکوش چیمپینشپ ہوئی پاکستان کی یہ شاندار پریئرز مہوش علی اور مہنور علی نے گولڈ میڈلز اپنے نام کیا ہیں اس میں پاکستان کے جو کھلاڑی ہیں ان کا کارنامہ آپ کے سامنے ہے اور ہم بات بھی کریں گے مہوش علی اور مہنور علی سے انہیں گولڈ میڈل جیتا ہے اور جب بھی گولڈ میڈل جیتی ہیں ایونٹ ہوتا ہے تو ہم ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم فوراں سے پہلے ان سے ان کی اس اچیومنٹ کے بارے میں ایک اور میڈل کا اضافہ ہوا ہے ایک اور ٹرافی کا اضافہ ہوا ہے تو ہم ان سے بات بھی کریں جی جناب مہوش علی اور مہنور علی نے ہمیں جوائن کیا ہے آپ دونوں کو پرگرام میں خوش آبدید کہتے ہیں بہت بہت مبارک بات پر عشق کرتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر آپ نے پاکستان کا نام روشن کی اور ہمیں اپنے آپ پر فخر کرنے کا ایک اور موقع دیئے Welcome to the show Thank you so much Thank you invite کرنے کے لئے ہمیں سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے نا مہوش سے ایک کمیوش آپ کا کمپیٹیشن جو ہے وہ طرف ہوتا جا رہا ہے جیسے جیسے کیٹیگریز چینج ہو رہی ہیں وقت گزرتا ہے تو پھر مقابلہ اور سخت ہو جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ہم اب ٹائم کی اگینس چلتے ہوتے ہیں کیسا رہا آپ کا یہ ایونٹ اور اس میں تفیس مقابلہ کونس رہا فائنل کے علاوہ مقابلہ تو بہت اچھا رہا ہوئی میرا فرسٹ پی اے سے تھا سیٹلائٹ ٹورنمنٹ تھا کیونکہ میری ایج اب پوری ہو گئی ہے پی اے سے کھلنے کے لئے تو پی اے سے میں آپ کی پوری ورلڈ رینکنگ بنتی ہے سینئر کی تو میں ابھی ہم نے کھلنا سٹارٹ کیا اور یہ جیتنا میری لیک بہت بڑی اچیومنٹ ہے تو میں اسی ایم سے گئی تھی کہ یہ ٹورنمنٹ مجھے جیتنا ہے مجھے اپنی پوری کوشش کرنی ہے کہ میں ٹورنمنٹ جیتوں اور الحمدللہ میں جیتی ہوں اور مما کی سپورٹ بابا کی سپورٹ کوچ کی خاص کر تو مقابلے تو شروع سے بہت اچھے رہے کیونکہ اس میں ساری سینئر پلیئرز تھی میں نے کوارٹر میں سنہ بہدر کو ہرایا پھر سیمی فائنل میں سمیرہ کو اور فائنل میرا روشنہ محبوب کے ساتھ تھا اس کو میں نے 3-1 شکست دی صحیح ہو گیا تو اب ذرا مہنور کی جانے بڑھتے ہیں مہنور سے پوچھتے ہیں کہ کیسا ایکسپیئنس رہا ایک دفعہ پھر گولڈ میڈل اپنے نام کیا میرے بھی بہت اچھا رہا اور کیونکہ انڈے فائنٹی کری تھی تو میرے بہت اچھے فائٹ ہوئے میری ایج کی ڈڑکیاں تھی بہت اچھا کلتی تھی وہ بھی کچھ کراجی سے کے پی کے سے اور لاہور سے تو میری بہت اچھی اچھی فائٹ ہوئی میرا سمی فائنل بھی کیونکہ میں اچھا میں کھل رہی تھی تو میں سب کو 3 سٹیٹ ہرایا فائنل تک بس ٹھیک ہے یہ اچھا ہے سب کو سٹیٹ سیٹ میں ہرا دیا کسی کو کوئی گیم نہیں جیتنے دیا آپ نے پورے میچ میں بلکہ گولڈ میڈل جیتنے دیا کمرزمان صاحب آئے اور انہوں نے جس طرح سے آپ کو سپورٹ کیا اور ان کی موجودگی کتنی زبرتس چیز ہوتی ہے جب ہمارے لیجنڈ اس طرح کی ایویٹس میں موجود ہوتے ہیں کتنی زبرتس چیز ہوتی ہے جب ہمارے لیجنڈ اس طرح کی ایویٹس میں موجود ہوتے ہیں ہمارے جو لیجنڈ کمرزمان سر وہ تو یہی پیر ہوتے ہیں تو ان سے ہم روزانہ ملتے ہیں ہم روزانہ گائٹ کرتے ہیں ہمیں ہر ٹیکنیک کے بارے میں بتاتے ہیں میچز کے بارے میں بتاتے ہیں اپنی ہسٹری کے بارے میں بتاتے ہیں تو ان سے وہ سٹوری سننا بھی ہماری لئے بہت بڑی بات ہے کہ ہم ایک لیجنڈ کے ساتھ بیٹھ کر ان کی اچیومنٹس کے پوری سٹوری سن رہے ہیں تو یہ ہمارے لئے بہت بڑی بات ہے اور پھر جب آپ کے لئے چیف گیسٹ آتے ہیں اور ان کے سامنے آپ کھل تو یہ بھی آپ کے لئے وہ ہوتا ہے کہ آپ نے ان کے سامنے شو کرنا ہے اپنا ٹیلنٹ کہ آپ کس طرح اچھا کھلتے ہو آپ پاکستان کا نام آگے بھی روشن کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو پھر ٹریننگ کرنی ہوتے ہیں کہ آپ نے اپنے لیجنڈز کی طرح آپ نے بھی آگے پاکستان کا نام روشن کرنا ہے جیسے کمر زمان جانشیر صاحب جانگیر صاحب نے روشن کیا عزب میوش اور محلور آپ ہر دوسرے مہینے ایک نئی چیمپنشپ کا حصہ بنتی ہیں اور گولڈ میڈل جیتی ہیں پاکستان کا نام روشن کرتی ہیں جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کے ساتھ تقریبا روز ملاتاک ہوتی ہیں آپ نے لیجنڈز سے آپ انسپریشن لے کریں کتنا ضروری ہے سینئرز کا ہم بھی جب ہم کھیلتے ہیں ہمارے ساتھ جو ہمارے اکیڈمی ہیں جو جتنی بھی پلیئرز ہیں لڑکیاں تو وہ بھی ہم سے بہت آگیا کہتے ہیں ہمارے ساتھ کھیلنا تو ہم بھی بہت اتنی کوشش کرتے ہیں اپنی ٹریننگ کے علاوہ کہ ان کے ساتھ بھی کھیلیں ان کو کچھ سکھائیں تاکہ وہ بھی ہماری طرح ہمارے سٹیپس پہ پر ہم سے اچھی ہو سکے تاکہ وہ بھی ہماری طرح ہی میڈلز دا سکے اور ملک کا نامشن کریں تو آنور یہ بورنگ نہیں لگتا ہے سٹیٹ سیٹس میں ہرا دینا سب کو آپ کا اپننٹ کوئی گیم جو ہے وہ بلکل ہی ون سائیڈ میچ ہو جائے ون سائیڈ نہیں کہہ سکتے لیکن وہ بھی بہت اچھا گیلتی ہے لیکن اچھا میں ٹیکنیکس ہوتی ہے کہ آپ کسی کو گیم نہ لینے دو تو کیونکہ دیکن پوائنٹس وہ بنا لیتی ہیں سیکس سیون اور فائف بھی تری ٹو تو لیکن گیم نہ دینا وہ آپ پہ ہوتا ہے کیونکہ آپ کبھی نائن آل ہو جاتا ہے تو پھر نائن آل پہ پہ ٹین آل تو ٹین آل پہ پہ آپ کو مائنڈ سے کھلنا پڑتا ہے کہ آپ نے پوائنٹ بھی نہیں دینا اور گیم بھی نکالنا ہے تو وہ بھی کروشل پوائنٹ ہوتا ہے اور اس پہ ایک مستیک بھی آپ سے گیم جا سکتی ہے تو میں بہت ٹرائ کرتی ہوں کہ میں کسی کو ایک گیم نہ دو اور بہت اچھا بھی لگتا ہے کہ تری سٹیٹس آپ کو ہر آتے ہیں تو میں وش یہ بتائیے گا اور خاص طور پہ آپ بینگا ایلڈا سسٹر ہر دوسرے دن جس طرح ہم نے بات کی کہ ہمیں ایک دفعہ پھر موقع دیتی ہیں کہ ہم آپ کو انوائٹ کریں اور بات کریں آپ کے اچیومنٹس کے حوالے سے تو اب نیکسٹ ٹارگٹ کیا ہے اب آپ نے کہاں پہ اپنا ٹارگٹ سٹ کیا ہے آپ کس چیمپینشپ کے لیے جانا ہے اور کہاں پہ پاکستان کا نام روشن کرنے جانا ہے اور کہاں پہ پاکستان کا نام روشن کرنے ہمارا ریسنٹلی جو ٹارگٹ ہے وہ سنگاپور جونئر اوپن ہے جو کہ ہم ٹوئنی پائیف مائی کو انشاءاللہ ہم یہاں سے روانہ ہوں گے اور اس امید سے کہ ہم وہاں اچھی پہفارمنٹ دے تو اس کے بعد پھر ہمارا ہے پنانگ جونئر اوپن جو کہی ملیشیا میں ہے تو ہم سنگاپور سے سیدھا ملیشیا جائیں گے تو دونوں ٹرنمنٹ ہم ایک ساتھ کھلیں گے تو میں کہتا ہوں یہ ٹرنمنٹ بہت ٹف ٹرنمنٹ ہوں گا ہمارے پورے جرنی کے کیونکہ یہ دونوں ٹرنمنٹ ایشیا میں ہیں اور ایشن پلیئرز ہمارے میں کہتا ہوں کہ بہت اچھا کھلتی ہیں دونوں ٹرنمنٹ بہت زیادہ ٹف ہوں گے اس میں آپ کی پوری کوشش کریں گے اور جنہی ہم نے ٹریننگ کی ہم اپنی پوری ٹریننگ اس میں لگا دیں گے بلکل سیئے اور آپ چکے آپ نے بتایا کہ آپ کی وہ جو کٹیگری تھی ایج والی وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے تو اس میں اب آپ کے اوپن میچز ہوں گے زیادہ تر ابھی جو ایونٹ ہوا ہے اس میں جن پلیئرز کو شکرس دیا آپ نے جن کو ہرایا ہے تو وہ میچ کے بعد کون سا پوائنٹ کیسے لوس کیا یا آپ نے کون سی تقنیق سے ون کیا جسے ہم کہتے ہیں ایکسپیرینس سے سیکھنا تو باقی جو پارڈیسپینٹ سے اس ایونٹ میں نیشنل لیول پر ان کو آپ نے کچھ سکھایا ان سے کچھ سیکھا میں کہتے ہوں کہ جو اپنیٹ ہوتا ہے وہ کٹ کے اندر اپنیٹ ہوتا ہے آپ کا باہر آپ فرینڈز ہی ہوتے ہو یا پھر اس طرح جیسے سسٹرز ہمارے بھی بیچ میں ہم در آمنیٹ کوٹ کے اندر اپنینٹ ہوتا ہے اور باہر آکے ہم بہنے ہو جاتی ہیں ہم گفشب بھی لگاتے ہیں لیکن میں کہتے ہوں کہ کچھ جو پلیئرز ہوتا ہے وہ یہ باتیں دل پر لے لیتا ہے کہ آپ نے محج جیتا تو آپ سے زیادہ پی بات پی نہیں کرتے یہ میرے ساتھ بہت 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 ہوا ہے لیکن سپورٹسمنٹ ہوتا ہے اور آپ باہر آکر بھی اسی طرح ملو اور کمیونیٹ کرو اپنے گیم کے بارے میں تو یہ زیادہ بہتر رہتا ہے اور جونئر تو میں ابھی بھی کھیل رہی ہوں لیکن ایسا ہے کہ میری ایج پیٹین ہو گئی تو اب میں پی اے سے کھیل سکتی ہوں کیونکہ آپ کی ایک لیول ہوتا ہے آپ نے اس کے بعد پی اے سے کھیل سکتے ہو جونئر بھی میں کھیلوں گی میں پی اے سے بھی کھیلوں گی صحیح جس طرح ابھی آپ لوگ نے بتایا کہ اس کے بعد آپ نے سنگاپور جانا ہے پھر ملیشیا جانا ہے اور پھر تھوڑا سا یہ بھی چیز ہوتی ہے جب اتنے زیادہ آپ کی کمیٹمنٹس ہو جاتی ہیں پروفیشنل تو ایڈکیشن کو کس طرح لے کے چل رہے ہیں اس کے لیے کیا کر رہے ہیں کیونکہ یہ دونوں چیزیں اس ٹائم پر بیلنس رکھنا بڑا مشکل ہو رہا ہے اپنی فیزیکل ہیلتھ بھی اپنی گیم کو بھی آپ نے جو ہے وہ بھی اپٹو دہ مارک رکھنا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایڈکیشن بھی تو یہ کیسے کورپ ہوتا ہے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ شام میں بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں بہت زیادہ پلیئرز ہوتے ہیں تو ہم لوگ زیادہ پریفر کرتے ہیں سبح میں کھیلنے کیونکہ سبح میں ہم لوگ پھر ٹریک بھی جاتے ہیں اور پھر ہماری کوچ کی ساتھ بھی ٹریننگ ہوتی ہے تو پھر سکول جانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے ہم لوگ پھر زیادہ سکول ایڈنگ میں کرتے ہیں وہ بھی گھر میں جس میں ممہ سپورٹ کرتے ہیں پھر جب فورن ٹوار آتا ہے اور آپ کے ایکزیمز بھی آ جاتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ ایک کروشل پوائنٹ ہوتا ہے آپ کے لیے کہ آپ کیسے منیج کرو گے دونوں کو لیکن ہم کر لیتے ہیں کرنا پڑتا ہے تو پھر بس ایسی ممہ ہمیں بہت سپورٹ کرتی ہے سٹیڈیز کے معاملے میں ہم لوگ جب گیم سے آتے ہیں تو نماز پڑھ کے پھر ہم لوگ سٹیڈی کرتے ہیں پھر کئی جا کے سکس ٹائم پر نو بجے تو یہی پھر صبح اٹھنا پھر پانچ بجے اور وہی ہمارا سارا دن ایسی جاتا ہے کتنی زبدست بات کینا کہ کرنا پڑتا ہے ہمیں کر بھی لیتے ہیں لیکن کرنا پڑتا ہے بہت شکریہ مائوش اور مانور آپ دونوں کو بہت بہت ببارک ہو اور سہرش کے لیے بھی ہماری بہت ساری نیکتہ بنایا ہے کہ آپ انٹرنیشنل ایونٹ پر جا رہی ہیں تو اس کے لیے تینوں بہن ٹریول کریں گی ان کے لیے کھیلیں گی اور ہماری دعا ہے کہ آپ ایک اور ٹروفیک اور گولڈ میڈل پاکستان کے لیے ایک نہیں بلکہ تین گولڈ میڈلز دے کر آئے ہیں بلکل جناب اس کے ساتھ و پروگرام کا سلسل آگے بڑھاتے ہیں رسوان جہاں ہم بات کرتے ہیں فیزیکل فٹنس کے حوالے سے گیمز کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ہماری ہیلتھ بہت زیادہ مہتر کرتی ہے کہا جاتا ہے جان ہے تو جہان ہے اب جان کا تحفظ کرنا بہت زیادہ مشکل بھی ہو رہا ہے گیمز میں بھی اکثر ہوتا ہے نا کہ آپ ہار رہے ہیں جیسے بھی مانور کہہ رہی تھی کہ ہارتے تو پھر وہ پرسنل لے لیتے ہیں اس کو پھر وہ تینشن ہوتی ہے اور پھر وہ آپ کے لیے بہت زیادہ مسائل کرتی ہے بلکل جناب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بڑا مسئلہ کرتی ہے وہ ہے ہائپر اٹنشن اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہائپر اٹنشن سے آگاہی کا دن بھی بنایا جا رہا ہے ہائی بلڈ پریشر کا سامنا اس وقت ہوتا ہے جب شریانوں سے گزرنے والے خون کا دباؤ مسلسل بہت زیادہ ہو اسے خاموش قاتل مرض قرار دیا جاتا ہے کیونکہ چھالیس فیصد تک افراد کو معلوم ہی نہیں ہو پاتا کہ وہ اس سنگین طبی مسئلے کا شکار ہیں عالمی دارہ صحت کی ریپورٹ کے مطابق اس وقت دنیا میں تیس سے 89 سال کے عمر کے ایک عرب 28 کروڑ سے زیادہ لوگ بلڈ پریشر کے مرض میں مبتلا ہیں یہ بیماری دنیا بھر میں قبل از وقت موت کی ایک بڑی وجہ ہے نیشنل لائبریری آف میڈیسن کے مطابق کوئی علامات نہ ہونے اور لاعلمی کے باعث بلند فشار خون سے سالانہ 75 لاکھ اموات ہو جاتی ہیں ایک ریپورٹ کے مطابق پاکستان میں دو کروڑ سے زائد افراد بلڈ پریشر کے مرض میں مبتلا ہیں جس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے تیبی ماہرین کے مطابق 120 بائی 80 یا اس سے کم بلڈ پریشر نارمل ہوتا ہے تاہم اگر یہ 140 بائی 90 یا اس سے زیادہ ہو تو آپ کو علاج کی ضرورت ہوتی ہے اس مرض سے آگاہی کے لیے پاکستان سمیت دنیا بھر میں اس کا عالمی دن منایا جا رہا ہے جس کا مقصد بلڈ پریشر کی وجوہات علامات علاج و پرہیز اور اس کے تدارک کے متعلق عوامی شعور اجاگر کرنا ہے بلڈ پریشر کے خطرات کو کم کرنے کے لیے لوگوں میں نمک کا یومیا استعمال پانچ گرام سے کم کرنا چاہیے زیادہ پھل اور سبزیاں استعمال کی جانی چاہیے منشیات اور تباکو نوشی سے دوری جسمانی ورزیش اور چکنائی والی غزائیت سے گریز کرنا چاہیے جی جناب ہائی بلڈ پریشر کے حوالے سے آپ رپورٹ دیکھ رہے تھے اس میں ہم نے ڈیٹیل میں تو دیکھ لیا کین کن چیزوں سے احتیاط کرنی چاہیے لیکن ہائی بلڈ پریشر کی کچھ کمپلکیشنز ہوتی ہیں اس حوالے سے بھی بات کریں گا پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے جی ڈاکٹر محمد آمیر نے ڈاکٹر ساہب پروگرام میں آپ کو سب سے پہلے تو خوش آمدید کہتے ہیں سب سے پہلے ایک چیز جو کہ ہماری ہر جگہ یہ کومن ہے بہت زیادہ بیماری ہائی بلڈ پریشر اب ہائی بلڈ پریشر سے بہت زیادہ کمپلکیشنز بھی ہوتی ہیں بہت سے لوگوں کے کیڈنیز بھی افیکٹ ہوتی ہیں اور ابھی بہت سے بیماری ہوتی ہیں تو جب ہم سرجری کے پروسیجر میں جا رہے ہوتے ہیں جب اتنی زیادہ سوئر کمپلکیشنز ہو جاتی ہیں تو سرجری کہا یہ جاتا ہے کہ ایک دفعہ اگر کٹ لگا لیا باڈی کو یہ بڑا خطرناک ہے اس میں کچھ میٹس ہیں جو کہ کامن ہیں لوگوں میں اور خاص طور پر بلڈ پریشر کی بجائے ڈائیبیٹیز میں تو یہ بہت کامن ہے کہ اگر کوئی ڈائیبیٹیک ہو جس کو زیابیتس کا مرض ہو تو اس کا کچھ سرجیکل ایشو بھی ہے تو وہ کہتے ہیں جو کچھ مرضی ہو جائے آپ نے کٹ نہیں لگوانا کیونکہ وہ زخم ٹھیک نہیں ہوتا تو اسی طرح ہائی بلڈ پریشر کے ساتھ جو چیز اسوسیئیٹڈ ہے کہ کوئی بھی سرجری کی جائے اس پیشنٹ کا بلڈ پریشر اگر زیادہ ہے تو اس میں زیادہ پیچیدیاں پیدا ہو سکتی ہیں تو اس لیے یہ تو ہمارا لازمی ایک فرض ہے اور ایک منڈیٹری ہے کہ جب بھی ہم کسی پیشنٹ کی سرجری کرتے ہیں یا اس کے لیے تیار کرتے ہیں تو اس میں اس کے باقی مسائل کے ساتھ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس کا بلڈ پریشر تو نہیں ہے اور اگر ہے تو اسے پہلے کنٹرول کیا جاتا ہے امرجنسی سیچویشن میں بھی اس کو امرجنسی نویت پہ کنٹرول کر کے پھر ہم اس کا وہ آپریشن اور وہ جو سرجری وہ انجام کرتے ہیں تو اس کی ریزنز کیا ہیں ہائی بلڈ پریشر کی تو ہم بہت زیادہ ٹینشن ہیں جسے میں کہتے ہیں کہ ہر وقت کچھ نہ کچھ سر پہ سوار رکھنا جلد بازی میں رہنا اور انسائٹی جو پینر اٹیکس کی طرف لے جاتی ہے تو یہ بلڈ پریشر کی ریزنز کون کون سی ہیں جو ہمارا فوڈ ہے یہ اس کو کہتے ہیں کہ بہت زیادہ اس کے اسباب ہیں اور بہت سے کچھ اسباب ایسے ہیں جو بلکل ہمیں معلوم نہیں ہیں ہم اندازے لگا سکتے ہیں اسی لیے اس کا جو ہماری ترمی نالج یہ اسینشل ہائیپرٹنشن یعنی یہ جو چالیس اور پچاس فیصد لوگوں کی جو بات ہوتی ہے ان میں سے زیادہ تر لوگوں کے ایسے ہیں کہ آپ کسی ایک وجہ کو اس میں نہیں دیکھ سکتے ہیں بہت تھوڑے لوگوں میں کوئی وجہ ہوتی ہے تو اس میں یہ جو آپ نے جن کا ذکر کیا ہے کہ انزائیٹی ہے آج کل کی ڈے تو ڈے لائف کے سٹریسز ہیں یہ تو بہت بڑا فیکٹر پلے کرتے ہیں بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں ٹرافک سے لوگوں کو ٹینشن ہوتی ہے بلکل اور وہ آپ جتنی بھی کوشش کر رہے ہیں جو آج کل کے معاشی اور دوسرے جو مسائل ہیں تو اس کے ساتھ لوگ افیکٹ ہوتے ہیں لیکن ایڈوائیس ہماری یہی ہے انکلوڈنگ آر اون سیلز کے سب کو کہ سٹریس کو فیزیولوجیکلی لیا جائے اس کو سر پہ سوار نہ کیا جائے جس طرح اور مسائل ہیں جس طرح بھی بات کر رہے تھے پہلے کہ کرنا پڑتے ہیں تو اسی طرح لائف میں یہ چیز ہے کہ بھی لائف میں جینا ہے تو جینا پڑتا ہے لیکن اگر وہ اس کو مجبوری کرتا ہے جیا جائے تو وہ کوئی اس میں انڈرائیمنٹ نہیں ہو کہتے ہیں جس حال میں جینا مشکل ہو تو اس حال میں جینا لازم ہے جینا لازم ہے تو بلکل آپ نے صحیح کہا ہے لیکن ڈاکر صاحب ایک اور چیز ہائی بلڈ پریشر ہم جب بھی کوئی سرجری کے جانب بڑھے ہوتے ہیں تو شگر اور ہائی بلڈ پریشر چیک کیا جاتا ہے کہ کس لیول پہ آئی ہے بلڈ پریشر اگر ہائی ہو تو کیا اور جو پیشنٹس ہوتے ان لوگوں کی سرجری میں زیادہ کامپلیکیشنز آ سکتے ہیں جی بلکل سب سے پہلے تو ان کا مسئلہ اسی میں آتا ہے کہ جب ان کو بے ہوشی یعنی انیسیزیاں دیا جاتا ہے تو اس وقت اگر کسی کا پراپلی کنٹرول بلڈ پریشر نہیں ہے تو وہ ایک دم شوٹ کر جاتا ہے اور اس وقت وہ ایک بہت سنگین صورتحال پیدا ہو سکتی ہے آپ نے سنا ہو گیا کہ ہائی بلڈ پریشر سے برین ہیمریج ہو جاتا ہے اور مسائل ہو سکتے ہیں ہارٹ کے اوپر ایفیکٹ ہو سکتے ہیں تو اس لیے انیسیٹس کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے سرجن کی بھی کہ یہ کنٹرول میں ہو تو پھر ہم سجری کریں ایمرجنسیز میں کبھی کبھی ایکسیڈنس میں اور اس طرح کی نویت میں تو آپ کو کرنا پڑتا ہے تو اس وقت یہی رسک جو ہے فیملی کو بھی پیشنٹ کو بتائے جاتے ہیں اور پوری کوشش کی جاتی ہے کہ اس وقت اس کی مانیٹرنگ بڑا ایکسٹر کیئرفل ہو کے کی جائے تاکہ یہ مسائل انہیں پیدا نہ ہو یہ بلکل ایسا ہوتا ہے ہائپرٹینشن ہماری خوراک اور یہ چیزیں لنکڈ ہیں ہمارے جتنے بھی آرگنز ہیں خاص طور پر اگر ہم بات کریں لیور کی یا پتے کی تو محلول بات کی تھی کہ ہماری کیڈنیز بھی ایفیکٹ ہوتے ہیں ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے پتہ نکلوانے کی ایک تو اس میں کمپلیکیشنز اتنی جارا ہے ڈر اتنا جارا لگتا ہے اور پھر جیسے میٹس کا آپ نے ذکر کیا کہ بہت ساری چیزیں منع ہو جاتی ہیں پہلے ہی کہ کھانے بھی نہیں کی آپ کچھ احتیاد کرنی ہے آپ کو یا مختلف چیزیں وہ نہیں لیں گے نمک کا آپ تستبال کریں گے تو پتے کے حوالے سے بتائیے گا یہ ہمارا کتنا ایمپورٹن آرگن ہے نکلوانے کے کیا نقصانات ہیں نا نکلوانے کے کیا نقصانات ہیں پتہ ہماری باڈی کے ظاہر ہے جتنے بھی ہمارے باڈی میں آزاہ ہیں آرگنز ہیں اللہ تعالی نے بنائے ہیں تو وہ کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنائے گے اور جب تک ان کے اندر کوئی ایسی چیز پیدا نہ ہو یعنی ایسی بیماری پیدا نہ ہو تو ان کو بغیر کسی وجہ کے نکالنا یا ان کی سجدی کرنا وہ تو کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے تو اسی طرح پتہ جب تک نارمل ہے ہماری باڈی کے اندر تو وہ بائل کا یا صفرہ کے ایک سٹور ہاؤس کا کام کرتے ہیں اور اللہ تعالی نے ہماری باڈی میں نظام ایسا رکھا ہوئے کہ کوئی ایک آرگن اگر افیکٹ ہوتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی متبادل ایک انتظام بھی کیا جاتا ہے تو پتہ جب تک نارمل ہے تو وہ ہماری خوراک کو حضم کرنے میں بہت ہیلپ کرتے ہیں تو جب ہم خاص طور پر کوئی زیادہ چکنائی والی چیز کھاتے ہیں تو یہی بائل جو ہے پتہ جو ایک سٹور ہاؤس ہے وہاں سے نکلتی ہے اور وہ اس خانے کو حضم کرنے میں ہیلپ کرتی ہے تو جب تک اس کے اندر پرابلم نہیں ہے سب سے بڑی کامن پرابلم پتہ کے اندر وہ پتھری کا پیدا ہونے ہیں سٹونز کہتے ہیں جنہیں گال سٹونز بھی کہتے ہیں تو جن لوگوں کو وہ مسائل یعنی آ جاتے ہیں پتھریاں بن جاتی ہیں اور علامات ہوتی ہیں پین ہوتی ہے اور ان کے اندر یہ سب سے پہلے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جب بھی کوئی چکنائی والی چیز کھاتے ہیں زیادہ کھانا کھاتے ہیں تو ان کو اس کے ساتھ پین ہونا یا ڈائجیشن کا پرابلم ہونا وومنٹنگ ہو جانا نوزیا ہونا مطلی کی قفیت ہونا یہ علامات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو اس وقت ان کے لیے کھانا کھانا وہ ایک مسئبت بن جاتی ہے خاص طور پر جو ہمارے اپنے دیسی کھانے ہیں اور پاکستانی کھانے ہیں فرائٹ چیزیں ہیں دوسری ہیں تو وہی چیز جس کو میں انجوائی کر رہے ہوتے ہوں ان کے لیے پرابلم ملتی ہیں زیادہ مسالے والا پینس جو ہیں یہ ہمارے پیٹ کے جو اوپر والا حصہ ہے جگر کے بالکل نیچے یہ ہوتا ہے تو اسی جگہ پہ عام طور پہ یہ درد ہوتا ہے پیشنٹ کو اور وہ ایک دم تو انہیں پہلے سمجھ بھی نہیں آتا وہ یہ سمجھتے ہیں شاید مجھے میدے کا پرابلم ہو رہا ہے آزمین کی کوئی پرابلم ہو رہی ہے تو وہ تھوڑی بہت جو بھی میڈیسن گھر میں ہوتی ہیں وہ لے لیتے ہیں جب وہ ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر وہ ڈاکس اپ کے پاس جاتے ہیں وہ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں کبھی کبھی ان کے انڈوسکوپی بھی ہو جاتی ہے تو اس میں بھی جب کوئی چیز نہیں حل ہوتی تو پھر وہ جب الٹرسون کراتے ہیں تو وہ کنفرم ہو جاتے ہیں کہ اس کے اندر تو سٹونز بنے ہوئے ہیں تو اس لیے جو آپ نے دوسرا سوال جیسے کیا کہ اگر اس کو نکالتے ہیں یعنی اس کی سجری کرتے ہیں تو کیا مسائل ہیں اور نہ کریں تو پھر کیا مسئلہ ہے تو دیکھیں اس میں اگر سٹونز بن گئے ہیں تو وہ پتہ نارمل نہیں ہے وہ کھانے پینے کی سارے مسائل اس پیشنٹ کو برقرار رہیں گے جب وہ آپریشن کروا لیتا ہے اور وہ خیریت سے آپریشن سے مطلب ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کا کھانے پینے کا یہ عمل تھوڑا بہتر ہو جاتا ہے شروع میں ہم لوگوں کے یہ ضرور بتاتے ہیں کہ آپ نے ایک سے تین مہینے تک احتیاط کرنی ہے تاکہ آپ کی باڈی ایڈاکٹ کر لے اس کے بعد پھر وہ آئیسہ 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 سب بیک ٹو نارمل لائف آ جاتے ہیں یہ ضرور ہم انہیں کہتے ہیں کہ اعتدال کا جو راستہ ہے وہ آپ نے رکھنا ہے اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور بھی سوال بہت زیادہ ڈاکٹر سے کیا جاتا ہے کہ جب ہم پتہ ریموف کروا لیتے ہیں تو اس کے بعد بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہم زیادہ آئیلی چیزیں زیادہ مرچ مسائلے نہیں کھا سکیں گے پھر ایک اور چیز جس کا ڈیر لگ رہا ہوتا ہے اور جس سے ہم نے آپ سے بات کا آغاز کیا کہ کہتے ہیں کہ کٹ نہیں لگوانا اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اب لیپروسکوپک سرجری ہوگی بس تین سراغ کیے جائیں گے چھوٹا سا یہ ہوگا کیا لیپروسکوپک سرجری سیف ہے کیا اس سے جو ہے فورنٹ ریکاوری ہو جاتی ہے دو تین دن بعد اپنے جو نارمل روٹین لائف ہے ہم سٹارٹ کر سکتے ہیں جی جی بلکہ پہلی بات ہے کہ وہ کٹ کی جو آپ نے بات کی تو میں نے اس کا جیسے عرض کیا تو اس میں جو کی ہول سرجری یا لیپروسکوپک سرجری ہے چلیں وہ اس عمل کا بھی ایک پیشنٹ کی ہیلپ کرتی ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے تین یا چار سراغوں کے ساتھ کی جاتی ہے اور یہ آج کے زمانے میں بلکہ سیف ہے یہ جب سٹارٹ ہوئی تھی اس وقت ظاہرہ ایک لرننگ پیرڈ تھا وہ سارا گزر گیا اب ساری دنیا میں ہر جگہ پہ ہو رہی ہے اور اوپن سرجری جو زیادہ بڑے کٹ کے ساتھ ہوتی ہے اس کی نسبت یہ پیشنٹ بہت جلدی ریکاور بھی کرتے ہیں اور واقعی دو تین دن کے اندر جو لوگ تھوڑے سے اندھوزیاسٹک ہوتے ہیں اور پہلے سے پرائیمڈ ہوتے ہیں وہ دیئر بیکٹو دیئر ورک ویڈن تھری فور ڈیز اور باقی بھی جو لوگ ہیں اگر وہ تھوڑی سی بھی مطلب اپنی کوشش اور حمد کرتے ہیں تو ایک ہفتے کے اندر یا میکسیمم دس دن کے اندر وہ بالکل اپنی نارمل لائف میں آ جاتے ہیں اور ان کا کھانے پینے کے جیسے میں نے کہا وہ بہتر ہو جاتا پہلے سے ہاں وہ آئیلی چیزوں کا جو ہے وہ ہم نے ضرور کہتے ہیں کہ دو سے تین مہینے تک وہ پرہیز رکھیں تو اس سے ان کی باڈی جو ہے وہ ریکاور کر جائے گی بہتر ہو جائے گی اس کے بعد وہ آہستہ سا یہ چیزیں استعمال کر سکتے ہیں زیادہ صاف زیادہ ارگانک کھانا کھائیں گے زیادہ چیز سیت بنے گی اچھا ڈاکس آپ دیکھتے ہیں بلڈ پریشر کے جو پیشنٹ سے ہوتے ہیں خدا نہ خاصتہ کسی کو برین ہیملچ ہو جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو ذہن پر اثر بڑھتا ہے آپ کا باڈی فنکشننگ پر اثر آتا ہے اس کی سرجری ریکمنٹ کی جاتی ہے کہا جاتا ہے آپ سرجری کروالے جو کلوٹ بن گیا ہے وہ نکلوالے تو چانسز ہیں ایڈوانسمنٹ ہے اس نیول کی کہ فیزیکلی آپ بلکل ٹھیک ہو سکتے ہیں آپ کا برین ورکنگ ہے پہلے تو اس میں ظاہر ہے یہ نیورو سرجری کا شعبہ ہے جس میں بڑی ایڈوانسمنٹ آگئی ہے تو پہلے تو برین ہیمریج مطلب ایک بہت ہی ایک سنگین صورتحال ہوتی تھی اکثر اس میں بچنا بھی مشکل ہو جاتا تھا لیکن اب لوگ سربائیو کرتے ہیں اور زیادہ اگر ہیمریج اس کلوٹ کو جو بلڈ کا جو کلیکشن ہوئی اس کا نکالا جاتا ہے تو کافی کیسی میں یہ کیا جاتا ہے اور لوگ اس سے بہتر ریکاور کر جاتے ہیں لیکن کہنا پھر بھی وہی ہے کہ یہ ایک واحد صورتحال ہے کہ جس میں اس سٹیج تک نہ جائے جائے تو بہت بہتر ہے اسی لیے یہ ہائی بلڈ پیشر جو شوٹ کرتا ہے جو ریگلرلی کنٹرول نہیں کرتے لوگ چیک نہیں کرتے ہیں وہ اس سٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں تو اگر اس میں پریونچن ہو جائے یعنی یہ وہ واحد چیز ہے جہاں پرہیز علاج سے بہتر ہے خاص طور پر برین ہیمریج کا جو علاج ہے ابھی بھی مشکل ہے سریعہ اچھا ڈاکٹر صاحب ہائی بلڈ پریشر جس پر کچھ ٹرگرنگ فیکٹرز ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو سٹریس ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو یہ کہنا ہے کہ تھوڑا سا نمک زیادہ کھا لیا اور بلڈ پریشر ان کو فیل ہو رہا ہوتا ہے لائک آپ کے لگتے ہیں یہاں پر کئی نس ہے جو تھوڑی سی پھڑک رہی ہے یا ایک اور چیز ہوتی ہے اکثر اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ انڈا کھانے سے بھی ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے جو میڈیکل سائنس نہیں مانتی لیکن بہت سے لوگ مانتے ہیں گرم اور ٹھنڈی جو تاثیر ہے کھانے کی تو کوئی گرم تاثیر رہی چیز کھاتے ہیں تو ہم خود کہتے ہیں کہ ہمارا بی پی ہائی ہو رہا ہے کیا ان چیزوں سے واقعی بی پی ہائی ہوتے ہیں یہ بلکل ہماری فیلنگز ہے اور یہ آپ نے بلکل صحیح کہا کہ ہم جو مرضی کہتے رہے ہیں جو لوگوں کی فیلنگز ہیں تو ان کو تو ہم نے ریسپیکٹ بھی دینی ہے اور اس کو خود سمجھنے کی کوشش کرنی ہے تو گرم اور ٹھنڈی کی بات ہوئی یا کسی ایک خاص کھانے سے انہیں فیل ہو رہا ہے تو جو پیشنٹ فیل کر رہا ہے یا ایک پرسن جو فیل کر رہا ہے اس کی بڑی ویلیو ہے اور یہ بڑا ویری کرتا ہے ہم جو مرضی کہتے رہے ہیں کہ یہی صرف علامات ہیں بلڈ پیشر کی لیکن جس پہ گزرتی ہے پتہ تو اسے ہی ہے اور وہ جو بیان کرتا ہے وہ اس کی بہت اہمیت ہے تو اسی لیے کسی کو انڈا کھانے سے ایسا محسوس ہوگا کسی کو کسی اور کھانے سے ایسا محسوس ہوگا تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جب آپ کا محسوس ہوئے تو آپ دیکھیں کیا آپ کنٹرول کر رہے ہیں مجھے یہ کوئی چیز نہیں ہو رہی تو میں نے ایک دن ٹیبلٹ کھائی تھی چار پوائنجن تک میں نمک بھی ڈاپنے استعمال کرنا ہے انڈا بھی اسی روٹین کے ساتھ کھانا ہے روک صاحب ایک تفہہ ہم چاہیں گے کہ آپ ناظرین کو جو غدارہ حرصہ بلڈ پریشر کے پیشنٹس ہیں ہم دیکھ رہے ہیں تو آپ ان کو ایڈوائز کر دیں کہ نمک کا استعمال کم کر رہے ہیں ہیلڈی روٹین اور ایکسرسائز کے حوالے سے میں بلکل یہی آپ سب سے اور اپنے آپ کو شامل کرتے ہوئے دیکھیں میں بھی بلڈ پریشر کے لیے میڈیسن لے رہا ہوں بہت لوڈ ڈوز میں لے رہا ہوں اور ریگلرلی لے رہا ہوں کوئی ایک دن ایسا نہیں ہے کہ جب میں نے یہ کہا کہ پہلے میں بلڈ پریشر چیک کروں اور اس کے بعد میں میڈیسن لوں گا تو ریگلرلی لینی ہے اور یہ میری سب سے پہلی ایڈوائیس ہے جن کو ہو چکا ہے وہ کینڈی یہ نہ سوچیں کہ آج ہم نے میڈیسن کھا لی چار دن نہیں کھائیں گے تو ہم ٹھیک ہیں ہم اور بہت سی چیزیں بڑی ریگلرلی استعمال کرتے ہیں تو یہ اس کو بھی اپنی خوراک کا اپنی ڈیلی لائف کا حصہ بنائے جو لوگ بلڈ پریشر سے بچے ہوئے ہیں تو ان کی بچت اسی میں ہے کہ وہ اپنی خوراک کو اتدال پہ لے کے ہیں نمک کا استعمال ہم سب کو منیمم کرنا چاہیے اور آج کل ہمارے یہ جنگ فوڈ کے اندر نمک کا بہت زیادہ استعمال ہے اور جب ہم ان کو ریگلرلی یوز کرتے ہیں تو وہ جو نمک ہے وہ اس کی وجہ سے ہمارے اندر جو ابھی نارمل بھی ہیں ان کے اندر لائف کے یہ سٹیسز اور سٹینز کی وجہ سے چانسیز ہیں کہ وہ جلدی ارلی ایج کے اندر ان کے اندر بلڈ پریشر ہونے کا حطرہ پیدا ہو سکتا ہے یہ میری ایڈوائیس ہے بہت شکریہ ڈاکٹر محمد آمیر اور ہم ہائی بلڈ پریشر کے حوالے سے ہائپرٹنشن کے بات کر رہے تھے چونکہ اس کا آج عالمی دن میں آیا جار ہے اس کے ساتھ ساتھ اس سے ہونے والی کامپلیکیشنز کی جو سرجری ہوتی ہے اس حوالے سے ہم نے بات کیا بلکل اگر آپ کو کسی بات کی ٹینشن ہوتی ہے کہا جاتا ہے کہ آپ موجود وقت میں جو آپ مومنٹ ہے اس میں جیئیں اور اس سے لطف اندوز ہوں بجائے اس کے کہ آپ فیوچر کا سوچ کر یا پاسٹ کا سوچ کر آپ اس کو پریشان ہو تو اپنی ذہنی حالت کو بھی خراب کریں اپنی ویسی جو صحت ہے اس کو بھی خراب کریں بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں موسیقی موسیقی صبح پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں روز ہمارے پروگرام کا آغاز جو ہوتا ہے وہ ہماری کسی نہ کسی مسئلے سے ہوتا ہے یا کوئی ہمارا مسئلہ ہے پولیٹیکل ایشو ہے کیا وہ چاہے وہ پولیٹیکل ہو چاہے وہ سوشل ایشو ہو ہمارے پرسنل لائف کے ایشوز ہو اس میں رزوان مسئلہ جو ہے وہ ان چیزوں سے ریلیٹڈ ہوتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں لیکن ہم انہیں صحیح سے سنبھال نہیں سک رہے ہمیں ان کی مینجمنٹ نہیں آرہی چاہے وہ پانی کا مسئلہ ہو چاہے وہ بچھلی کا مسئلہ ہو چاہے وہ خوراک کی کمی کا مسئلہ ہو چاہے وہ زخیرہ اندوزی کا مسئلہ ہو ہمیں سمجھ نہیں آرہی کہ جو اللہ پاک نے ہمیں ریسورسز عطا فرمائے ہیں ان کو مینج کس طرح کر رہا ہے دیکھنا سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے وہ سوچنے سمجھنے کی جس کے وجہ سے ہم اشرف المخلوق آدمی ہیں ہم سیکھ بھی سکتے ہیں اور ہمیں سیکھنا بھی چاہیے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں بن مانگی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں اب انہی نعمتوں کا ہم استعمال کیسے کر سکتے ہیں ان سے استفادہ کیسے کر سکتے ہیں پھر ان کا تحفظ کیسے کر سکتے ہیں اس پر بات کریں گے ڈاکٹر حارس سلیم ہمارے ساتھ سٹوڈیز میں موجود ہے ڈاکٹر صاحب السلام علیکم بہت شکریہ آپ نے وقت دیا اب یہ بھی قدرتی وسائل ہیں جو سوچنے سمجھنے دیکھنے سینس کرنے انیلائز کرنے کہ یہ ہمارے پاس صلاحیت ہے بلکم سر دیکھیں قدرتی وسائلہ یا وسائل ہر وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ نعمت عطا کی ہے جس سے وہ اپنی زندگی کو بہتر کر سکتا ہے definitely سب سے پہلے تو انسان کا اپنا وجود ہے اور اس کے اندر سب سے پہلے sense of responsibility ہے کیونکہ آج تک ہمیں یہ تو بتایا جاتا ہے کہ دین کیا ہے نماز پڑھیں روضہ رکھیں زکاة دیں حج کریں لیکن یہ بتایا جاتا ہے کہ دین جو ہے پوری زندگی کو کس طریقے سے آپ نے پراپر وے میں گزار نہیں ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اسلام is a complete code of life تو سب سے پہلے یہ سمجھئے کہ جتنے بھی قدرتی وسائل ہیں ان کے بارے میں قیامت کی دن ہم سے پوچھا جائے گا لیکن جسنا آپ نے انسان کی بات کی کہ ان سمعہ اللہ کہہ رہے ہیں کان والبسر آنکھیں والفواد آپ کا دل کیا سوچتے تھے آپ کے آنکھوں میں کتنی پاکیزگی تھی آپ کے دل میں کتنی پاکیزگی تھی کتنا آپ کے اندر رسپونسیبیلٹی کا احساس تھا تو سب سے پہلے تو اپنے وجود سے ہی اس کو آغاز کرنا چاہیے اور دوسرے نمبر پر دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَا اِذِنْ عَنِ النَّعِيم جو بھی نعمت ہم آپ کو دے رہے ہیں اس کے بارے میں قیامت کی دن سوال ہوگا چاہے وہ پانی ہو جسنا آپ بھی نعمتوں کی بات کی چاہے وہ درخت ہیں چاہے وہ خوراک ہے ان سب کے بارے میں پوچھا جائے گا اور قرآن کا ایک گولڈن پرنسیپل ہے کھاؤ پیو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں لیکن اسراف مت کرو کسی چیز کو ضائع مت کرو کیونکہ آنے والی جو جنریشن ہے اس کے لیے آپ ایک مشکل کھڑی بھی کر رہے ہیں بلکل اچھے دکٹر حارس ایک اور چیز آپ سے جاننا چاہوں گی جس طرح آپ نے اسراف کے حوالے سے بات کی بہت سے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں اب ہم ہاتھ دوتے ہیں ہمارا نلکہ کھلا رہتا ہے پانی کا زیاہ ہو رہا ہے اب پانی ایک ایسا مسئلہ ہے نہ صرف پاکستان کا پوری دنیا کا مسئلہ ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر جو ہماری فسیلیٹیز ہیں کمرے سے نکلنا بجلی بننا کرنا کیونکہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں ہم بل دے رہے ہیں اسی طرح ہمارے پاس بہت سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جس کو ہم بہت زیادہ اسراف سے استعمال کر رہے ہیں ایسے میں دین اسلام کیا حکم دیتا ہے اور بینگا مسلم ہمیں کیا کرنا چاہیے ہیں تیکھیں ایک تو بات یہ کہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو اس سے خوشی ہوتی ہے نبی آلی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے کہ آپ اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کریں اور بہت سے صحابہ کو جب آپ نے دیکھا کہ ان کی فیزیکل اپیرنس اس طرح سے اللہ کی نعمتوں کو استعمال نہیں کر رہے تو آپ نے کہا کہ اللہ کوئی اچھا لگتا ہے کہ اللہ کی نعمت کا اثر آپ کی جسم پہ نظر آئے یہ تو ایک تحدیث نعمت ہے تو اللہ کی نعمتوں کے استعمال کرنا آپ افورڈ کر سکتے ہیں اللہ نے آپ کو اس قابل بنایا اور یہ مال اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے کہ یہ اللہ کا ایک فضل ہے تو یہ تو ایک اچھی بات ہے اب جو دوسرا اسپیکٹ آپ نے بتایا ہے کہ اگر میرے پاس اللہ نے یہ چیزیں مجھے دی ہیں کیا اس کو میں نے استعمال کیسے کرنا ہے دیکھیں ایک حدیث اگر ہمارے سامنے ہو کہ حتی سعاد رضی اللہ تعالیٰ نے وضو کر رہے تھے اور وضو کرتے ہو پانی زیادہ استعمال کر رہے تھے نبی علیہ السلام نے کہا کہ ساتھ پانی استعمال کرنے میں اسراف مت کرو انہوں نے کہا رسول اللہ پانی میں بھی اسراف ہوتا ہے یعنی پانی استعمال کر رہا ہوں یہ تو ایک نارمل سی چیز ہے نہر چر رہی ہے اس میں کیا چیز ہے آپ نے کہا ہاں چاہے تم ایک نہر کے سائیڈ پہ بیٹھ کی بھی وضو کر رہے ہو تو اس کے اندر بھی تم نے اسراف سے بچنا ہے اب وہ پانی کتنا زیادہ ہے لیکن آپ نے اس سے منع کیا اور تائشہ فرماتی ہیں کہ سا جو ہے پیمانہ تھا عرب کے اندر جو آج کی دور میں تقریباً فور لیٹر بنتا ہے کہ آپ چار لیٹر پانی سے غسل کرتے تھے اور ایک لیٹر پانی جس کو حدیث میں مد کہا گیا ہے اس سے وضو کیا کرتے تھے آج ہم دیکھ لیں ہم وضو کے اندر شاید آدھی بالٹی یوز کر دیتے ہیں پانی کی پساجد کے اندر کیسے ہم نلکہ کھولتے ہیں گھروں کے اندر نبی آلی السلام کہہ رہے ہیں کہ ایک لیٹر میں آپ پانی وضو کر رہے ہیں اور چار لیٹر کے اندر آپ غسل کر رہے ہیں اور پھر آپ نے ان وسائل کو محفوظ کرنے کے لیے بھی انسٹرکشن دی ہے آپ نے منع کیا کہ کسی بھی جاری پانی کے اندر آپ گندگی نہیں پھیلائیں گے اس میں یورین پاس کرنے سے منع کیا اسی طریقے سے کہا کہ آپ جب سبو اٹھتے ہیں تو کسی بھی جگہ پہ پانی نظر آ رہا ہے کسی مشکیزے میں یا کسی جگہ پر ہوز ہے وہاں پہ ایک دم ہاتھ مر ڈالو کیا پتہ رات کو آپ کے ہاتھ پہ کوئی گندگی لگی ہو تو پہلے پانی کسی برطن سے اٹھاؤ اپنے ہاتھ کو دھو پھر اس پانی کو استعمال کر یہ نہ ہو کہ پانی سارا کا سارا کیا ہوجے نہ پاک ہوجے کیونکہ پانی اللہ نے بڑی محدود مقدار میں اتارا اللہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے اندر وَانْزَلْنَاهُمْ مِنَ السَّمَائِ مَانْ بِقَدْرِ ایک مخصوص اندازے کے ساتھ اللہ نے پانی کو اتارا ہے اس لیے اس کو ضائع مت کیجئے تو کھانا پینا جتنا بھی ہم چیزوں کو یوٹیلائز ضرور کریں لیکن اسراف تو اگر نبی علیہ السلام نہر اور دریا کے کنارے وضوح کرنے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ پانی آپ کے سامنے اتنا بڑا سمندر ہے لیکن تب بھی آپ نے اسراف نہیں کرنا اور خدا تعالیٰ تو دے کے بھی آزماتا ہے لے کے بھی آزماتا ہے اس کی نعمتیں ہیں ہم جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے لیکن اس کی نعمتوں سے استفادہ نہ کریں تو بھی نعمتیں واپس لے لی جاتی ہیں ان کا غلط استعمال کریں تو بھی واپس لے لی جاتی ہیں ہم دیکھتے ہیں آج کل جیسے معنو نے بھی کہا کہ ہمارے رویے دین اسلام کوڈ آف لائف ہے اس میں ہمارے لیے ہر طرح کی ہر شخص کے لیے اس پرانمائی موجود ہے ہمارے رویے ہیں وہ کیوں اتنے ڈیٹریریٹ ہو گئے ہیں کیوں اتنے تبدیل ہو گئے ہیں کہ ہم پرواہ ہی نہیں کرتے چاہے وہ درخت ہو ہم ان کو کاٹ رہے ہیں پانی ہو زیر زمین پانی ہو گاڑیاں دھونے کی بات کریں یا پھر اپنا فرشت ہو رہے ہیں گلیاں دھو رہے ہیں تیکھتے ہیں دنیا کی نا اللہ تعالی کی جو بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں نا اس میں ایک بہت بڑی نعمت احساس ہے احساس جب ہمارے دل سے نکل جائے گا نا پھر یقین کریں کہ ہمیں کسی کی پرواہ ہی نہیں ہے میں تو صرف اپنے ذات سے باہر نکل ہی نہیں سکوں گا اس لیے نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے لوگوں کی اوپر کام کیا کیونکہ جب لوگوں پہ کام ہوتا ہے آپ کا دل پاکیز ہے اللہ کی نبی کیا فرما رہے ہیں کہ انسان کی جسم میں ایک ٹکڑا ہے اِنَّ فِي الْجَسَدِ مُزْغَحَ اِذَا صَلُحَت صَلُحَ الْجَسَدُ قُلُّ وہ چیز ٹھیک ہو گئی وہ ٹکڑا تو سارا جسم ٹھیک ہو جائے گا اور وہ خراب ہو گیا سارا جسم خراب ہو جائے گا اور وہ کیا ہے اَلَا وَحِي الْقَلْبِ وہ دل ہے یعنی یہاں سے آپ نے ڈسین لینے کہ آپ نے کرنا کیا ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ سے کام کرنا ہے کہ میرا دل اور میرے خیالات وہ کیا ہیں اگر میں اندر یہ احساس ختم ہو گیا پھر تو آپ کے سامنے کوئی بھی تقریر کرتے رہیں قرآن کی آئیت بھی آئے گی حدیث بھی آئے گی میں اگنور کر کے چلا جوں گا تو سب سے پہلے تو انسانوں پہ کام کرنا ہے اور یہ کانسلنگ کیسے ہوگی جسنا آپ پروگرام کر رہے ہیں اب کتنے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اب ایک کانسلنگ ہو رہی ہے ٹیچر ہے مساجد کے اندر خطابہ ہیں اب جب یہ ایک گائیڈ لائن دیں گے تو دیفنیٹی لوگوں کے اندر کانسلنگ ہوگی لوگوں کو پتا چلے گا کہ اسلام صرف مسجد تک مختص نہیں ہے وہ ہماری چوبیس گھنٹی کی زندگی اس کے ساتھ چل رہی ہے پھر نبی علیہ السلام کی حدیث ہیں کہ مسلمان کون ہیں آپ نے اسلام کو ڈیفائن کیسی کیا المسلمون منسلم المسلمون من لسانہی ویدی مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے اب کسی نہ کسی ذریعے سے اگر میرے ہاتھ سے میرے کسی ایکٹیویٹی سے اگلی جنریشن کو نقصان پہنچ رہے کیونکہ ابھی میں ایک سروے پڑھ رہا تھا کہ پاکستان مجھے سان سے پولیشن چروی ہوئی محلیاتی علودگی اور اے پولیشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ لاہور کبھی پہلے نمبر پہ کبھی کراچی آپس میں کمپیٹیشن چل رہا ہے تو اس کے نتیجے میں ہماری ایوریج جو عمر ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ ہمیں وہ انوائرمنٹ نہیں مل رہا تو ہم اپنے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں اپنی اگلی جنریشن کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں اور ایک انسانیت کو اگر میری وجہ سے نقصان پہنچ رہے تو قرآن کہتے ہیں کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل لگی تو سب سے پہلے تو اپنے اندر یہ احساس پیدا کرنا ہے کہ اللہ کی نعمتیں ہیں اس نے ابھی آپ نے کہا تھا کہ لا ان شکر تم لا عزیدن نکو نعمتوں کا شکر ادا کرو گے نعمتیں بڑھیں گی ولی ان کفر تم نشکری کرو گے نشکری یہ بھی ہوتی ہے کہ نعمت کو صحیح استعمال نہ کرنا تو وہ نعمت چھننے شروع ہو جائے گی اور یہ مسئلہ آپ دیکھیں پانی کم سے کم ہوتا جا رہا ہے اگر ہم نے ابھی بھی اس کی فکر نہ کی وہ آپ کے لئے مسئلہ کھڑا ہو جائے گا پھر کھانے پینے میں کتنا اصراف ہوتا ہے دیکھیں اسلام نے کبھی نہیں منع کیا کہ آپ اچھا کھانا نہ کھائیں ہوتلنگ کرتے ہیں گھروں کے اندر ہم ہوتے ہیں تو کتنا کھانا ہمارا ضائع ہو رہا ہوتا ہے دیفنیٹلی اس سے ایک امپیکٹ پڑتا ہے قرآن کہتے ہیں اسراف مت کرو چاہے آپ کے اپنی چیز ہے لیکن کیونکہ ہمارے پاس یہ چیزیں امانت ہیں ہم دنیا میں اللہ کے خلیفہ ہیں تو اللہ نے کائنات بنا کر ہمارے حوالے کیے اللہ کہہ رہے کائنات کی ہر چیز ہر نعمت ہر وسیلہ میں نے آپ کی خدمت میں لگا دیا ہے لیکن آپ کی ذمہ داری کیا ہے آپ میرے نائب ہو آپ اس کا تحفوظ بھی اسی طریقے سے کرو گے تو یہ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو سمجھانا ہے پھر یہ چیز آگے بڑھ سکتے ہیں آسا ڈاکٹر حارس جس طرح آپ نے کہا کہ ہر چیز ہمارے پاس اللہ پاک کی امانت ہے تو ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے مورڈن ڈے پروبلمز ہیں خاص طور پر جیسے آپ نے کلائمٹ چینج کے حوالے سے بات کی تو یہاں پہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کو انٹرنیشنلی پروبوٹ کیا جا رہا ہے کہ جو ہم بہت زیادہ کپڑے بنا رہے ہوتے ہیں یہ بھی انوارمنٹ کے لیے اچھا نہیں ہے ہمیں تھوڑا سا جو ہے وہی ٹریڈیشنل لائف سٹیل جو کہ دین اسلام نے ہمیں حکم دیا اس پہ زندگی گزارے اب ایسے میں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم جو ہے ہمارے پاس جو وسائل ہے جو دولت ہے وہ بھی اللہ تعالی کی امانت ہے اللہ تعالی نے ہمیں یہ بھی ہمارے اوپر آزمائش ہے دے کے بھی آزمارے لے کے بھی آزمارے جس طرح رزوار نے فرمایا تو اب میں ایک اور چیز آپ سے جاننا چاہوں گی اب جو میں کپڑے اگر زیادہ بنوا رہی ہوں میں بہت زیادہ گاڑیاں خرید رہی ہوں وہ اکنومیکلی تو میں افورڈ کر رہی ہوں لیکن وہ کلائمٹ کو بھی وہ پوری دنیا کو بھی اور وہ ایک شو آف کا ایک ذریعہ بھی ہے اس پہ بھی کیا مجھے گناہ ہوگا دیکھیں اصل جو چیز گناہ ہے وہ تو تکبر ہے تکبر کیا چیز ہوتی ہے کہ آپ اچھی چیز استعمال کرتے ہوئے جس کے پاس وہ نعمت نہیں ہے اس کو حکیر سمجھیں تب تو یہ تکبر ہے لیکن اگر آپ اچھی چیز استعمال کر کر کسی کو برا نہیں سمجھ رہے کسی کو حکیر نہیں سمجھ رہے وہ تکبر کے اندر تو نہیں آتا لیکن اب دیکھیں اگر ایک انسان کو اچھے کپڑوں کا شوک ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے کپڑے ساتھ ساتھ چیریٹی کرتا جائے دوسرے لوگ کو دیتا جائے وہ بیلنس ہو کر رہے تاکہ وہ لوگ اس کو اٹیلائز کر یہ نہ ہو کہ وہ گھر میں اس کو روکتا جا رہے علماری کھولیں تو اس کے اندر کپڑے اتنے زیادہ ہیں کہ اس کو سنبھالا نہیں جا رہے وہ چیز غلط بات ہے کہ آپ اللہ کی نمتوں کو روک رہے ہیں لیکن قرآن نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے انسان حیران ہو جاتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے جس کو ضرورت سے زائد چیزیں اتا کی ہیں وہ ان کو واپس کر دے جن کا اللہ نے حق تمہیں ان کا دیا ہے یہ نہیں کہ ان کو دے دو واپس کرنے کا مطلب یہ کہ اللہ نے ٹرس کر کے آپ کو چیزیں دیئے کہ اللہ آپ کے ذریعے سے ان کو دینا چاہ رہے ہیں تو ہمیں پھر یہ حساس ضرور کرنا ہے اس لئے قرآن میں آتا ہے تمہارے مال کے اندر حق معلوم لوگوں کا رائٹ ہے کہ آپ احسانی کر رہے ہیں لوگوں کا حق ہے کس کے لئے جو محروم طبقہ ہے غریب طبقہ ہے تو ہم نے خود ان کو دیکھنا ہے اور خاص طور پر اپنے رشتہ داروں سے شروع کر رہے ہیں اور اس کے بعد وہ چیز ان کو دیتے جائیں خود بھی استعمال کریں ان کو بھی دیتے جائیں وہ بھی ترطیب ہمارے سامنے اس کے بھی حوالے سے پوری ڈائریکشن موجود ہے کہ کب کہاں کیسے کتنی چیریٹی آپ نے کرنی ہے یا کس کو کتنی مدد کرنی ہے ڈاکس آب ہم یہ جاننا چاہیں گے آپ سے کہ ہم اس وقت جو کردار ممبر مسجد کا ہے جو بات جمعہ کے خطبے میں عجمت المبارک ہے جو وہاں پر آئیمہ حضرات خطبے میں اپنے ذکر کرتے ہیں وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دین اسلام کے حوالے سے جو مہرے مذہبی مسائل ہیں اس پر بات کی جاتی ہے جو معاشرتی اور سماجی مسائل ہیں جیسے یہ ذمہ داری ہے سماجی اور معاشرتی ذمہ داری ہے اس پر بات ہونا کتنا ضروری ہے دیکھیں ہمارے پاس اتنا خوبصورت فورم ہے نا یہ خطبات کا کیونکہ دیکھیں ہر شخص کو جمعہ کے لیے آنا ہی آنا ہے چاہے اس کا دل چاہے یا نہ چاہے کوئی پانچ منٹ پہلے آئے گا کوئی دن پہلے آئے گا بہت سے لوگ وہ شوک سے آتے ہیں اگر ہم اس کو پورا ہفتہ سوچیں بیٹھ کر کہ اس جمعہ میں نے کیا ٹارگٹ کرنا ہے میرے معاشرے کا کیا ایشیو ہے میرے محلے میں صفائی اچھی نہیں ہو رہی لوگ کورا کر کر لوگوں کے گھروں میں آگے پھینک رہے ہیں یہ چیزیں نہیں ہو رہی ہم میں اس کو ٹارگٹ کر لوں کہ یہ چیزیں میں نے آج تیار کرنی ہے یہ ایک کرنٹ ایشیو ہے اس کی اوپر میں قرآن حدیث سے تیاری اچھی کر کے جاؤں اور پھر ان ٹاپکس پہ بات کروں گا تو دیفینیٹلی اس کا ایمپیکٹ پڑے گا کیونکہ ہم آج تک نہ تھوڑا سر ٹرڈیشنل ٹاپکس سے ہٹ کے بات ہی نہیں کرتے ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید بس یہی ٹاپکس ہیں ہمارے پاس جو ہم شروع سے چلتے آ رہے ہیں کیوں جب میں کتنی شلوار کمی پہنے چاہیے نہیں پہنی چاہیے اور چیزوں کی اوپر ہم ملچتے ہیں کال بہا پہران ہوں گے کہ میں ایک کلاس تھی جو سی ایس ایس کے بچے تیاری کرتے ہیں ایک بڑی اکیڈمی ہے سیول سرویسیز پریپریٹی سکول اب وہاں پہ جب بچوں کا ہم نے یہ چیزیں بتائی نا کہ انسان کے ہیمن رائٹس کیا ہیں چیزیں کیا ہیں کہ یہ چیزیں ہمیں جمعہ میں کیوں نہیں بتائی جاتی ہیں میں نے کہا دیکھیں ہمیں اس چیز پر فوکس کرنا ہے اسی وجہ سے ہماری اپن ایورسٹری میں ایک خطبات اسلام آباد ہمیں ایک پروگرام بھی کرتے ہیں خطبہ کو بلاتے ہیں ان کو ٹاپکس دیتے ہیں یہ یہ ٹاپکس جو ہے کرنٹ ٹیشو ہے ان پہ اگر آپ بات کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آجائے تو یہ ایک بہت بڑا فورم ہے جس کو ہم اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں یہ بہت زبردست بات ہے کہ جو ہمارے مارڈنگی پروبلم سے ان کا تمام کا حل جو ہے اسلام میں ہے اور ہمیں اس کو بس لنک کرنے کی ضرورت ہے بہت شکریہ ڈاکٹر حارس پر یورٹائیل ہم بات کر رہے تھے قدرتی وسائل کے حوالے سے یہ ہمارے پاس اللہ پاس رہت ہے اور اس میں خیانت اگر ہم کریں گے تو ہم گناہ کے مرتقب ہوں گے خیانت ایسے کہ اس کا اصراف بھی خیانت میں آجائے گا اور اس سے کسی دوسرے کو محروم رکھنا کسی اور کے حصے کی اس کو بھی خود استعمال کر لینا یہ بھی اس میں ناشکری میں آئے گا تو اب ہم اس کے ساتھ ہی ناظرین سے اجازت بھی کریں اجازت لیتے ہیں جی آج کے پروگرام سے تھی اپنی مزبان محنور قریشی اور ازبان علیہ آحمد کو اجازت دیجئے انشاءاللہ آپ سے بلاقات ہوگی اب اگلے ہفتے اپنا بہت سر خیال لکھئے گا اللہ حافظ